موسیقی ناظرین آدھاب میں ہوں محمد عامر بدر مولانا آزاد نیشنل اردنسٹری کے اس تعلیمی خبرنامی میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہندوستان کے پاس دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم صدر جمہوریہ کا اظہار خیال اگلے چار سالوں میں یو جی پی جی میڈیکل سیٹو کے مساوی تعداد مرکزی وزیر صحت کا بیان اور آئی آئی ٹی مدراز کے فیکلٹی ممبر یو ایس نیشنل اکیڈمی آف انجینئرنگ کے بہن الاقوامی رکم منتخب اور اب خبروں کی تفسیق صدر جمہوریہ دروپتی مربو نے بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر انویسٹی کے دسویں کونوکشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ہندوستان کے پاس دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے تمام تعلیمی اداروں خاص طور پر انویسٹیوں اور تقنیقی تعلیم اداروں کو اس محولیاتی نظام کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے طلبہ کو تحقیق اور اخترارات کرنے کی ترقیب دینی چاہیے ان کی کوششیں ہندوستان کو اخترارات اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک سرکردہ ملک بنانے میں ایک اہم شراکت ثابت ہوں گی مرکزی وزیر سہت اور خاندانی بہبود منسک منڈاویا نے اعلان کیا ہے کہ ان کا مقصد آنے والے چار سالوں میں میڈیکل ایجوکیشن میں یوجی اور پی جی کی سیٹ ایم برابر کرنا ہے گجرات کے گاندھی نگر میں ہندوستانی نظات طبیبوں کی عالمی تنظیم کی تیرویں سالانہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آٹھ سال پہلے ہندوستان میں ایم بی بی ایس کے لیے صرف اکیاون ہزار سیٹے تھی اور آج سیٹوں کی تعداد بڑھ کر ایک لاکھ دو ہزار چھبیس ہو گئی ہیں پہلے پی جی کی چونتیس ہزار سیٹے تھی اور اب یہ تعداد چونسٹھ ہزار ہو گئی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے چار سالوں میں یوجی اور پی جی سیٹوں کو برابر کرنے کا حدف مقرر کیا گیا ہے تاکہ تمام ڈاکٹروں کو پوسٹ کی ریجوشن کا موقع ملے دوستو پردان مندری جنہیں دیش میں ایک لاکھ پچاس ہزار ہیلتھ این ویلنس سینٹر چالو کیا we are not thinking only for dispensary only not only for treatment but wellness also wellness is a requirement دیش کے ناغرک سوست کیسے رہے دوستو بہت آوشک ہوتا ہے دیش کے ناغرک جب سوست ہوتے ہیں تب society سوست ہوتی ہے اور جب society دیش کے society سوست ہوتی ہے تو راست سوست ہوتا ہے سوست راست ہی سمرد دراشت کا نرمان کر سکتا ہے اس سوچ کے آدھار پر دیش آگے بڑھ رہا ہے جھارکنٹ کانسل آف ایڈوکیشنل لیسرچ اینڈ ٹریننگ ریاست کے ٹیچر ٹریننگ کالیجوں میں بی ایڈ اور ڈی ایل ایڈ کورسز کے طلبہ کو عملی تربیت کے لیے اسکول ایلارٹ کرے گی اب تک اسکولوں کو ایلارٹمنٹ ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسرز کرتے تھے اسکولوں کی ایلارٹمنٹ میں بے قائدگیوں کے منظر آم پر آنے کے بعد ریاستی سطح پر اسکولوں کو ایلارٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے محکمہ اسکول ایڈوکیشن انڈ لیٹریسی کے فیصلے کے بعد جی سی ای آر ٹی کے سیکریٹری نے تمام ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسرز اور ڈسٹرک سپریٹنڈنٹ آف ایڈوکیشن سے بی ایڈ اور ڈی لیڈ اداروں کی تفصیلات اور ہر انسٹیچیوٹ میں سیٹے اور طلبہ کی تعداد کی ریپورٹ طلب کی ہے جمعو میں میگا جاوب فیر میں تقریباً چار ہزار امیدواروں اور ساٹھ تنظیموں اور کمپنیوں نے حصہ لیا لیفٹننٹ گورنر کے مشیر راجی ورائے بھٹناگر نے میگا جاوب فیر کا افتتح انجام دیا اس کا احتمام لیبر اینڈ امپلائیمنٹ دپارٹمنٹ نے کیا نوکریوں کے لیے ایک ہزار طلبہ کو شورٹ لسٹ کیا گیا تھا جس میں دو سو طلبہ کو منتخب کیا گیا بھٹناگر نے مختلف کمپنیوں کی طرف سے لگائے گئے اسٹرالوں کا دورہ کیا اور ہنر مندی کی ترقی کی ضرورت پر تبادل خیال بھی کیا انہوں نے روزگار کی فراہمی کے لیے حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے نیشنل انسٹی آف سنگاپور بزنس سکول نے تعلیمی پریٹ فارم ایمیریٹس کے تعاون سے اپنا پہلا ایگزیکیٹیو ایڈوکیشن آن لائن پروگرام چیف اسٹریٹجی آفیسرز کا آغاز کیا ہے یہ پروگرام اٹھائیس ماہ سے شروع ہوگا نو ماہ کا یہ پروگرام دس سال سے زیادہ کام کا تجربہ رکھنے والے پیشہ ور افراد کے لیے تیار کیا گیا ہے سی ایس او پروگرام سینئر ایگزیکیٹیو کے علاوہ ایچ او ڈیز اور سی ایکس اوز کی مدد کرے گا انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراز کے پروفیسر آر آئی سجید کو ریاستہ ہے متدہ کی نیشنل اکیڈمی آف انجینئرنگ کے بین الاقوامی رکن کے طور پر منتخب کیا گیا ہے نیشنل اکیڈمی آف انجینئرنگ امریکہ کی غیر منافع بخش تنظیم ہے آئی ایٹی مدراز کے پروفیسر آر آئی سجید اب نیشنل اکیڈمی آف انجینئرنگ یو ایس کے اٹھارہ نئے بین الاقوامی اراکین میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ پروفیسر آر آئی سجید آئی ایٹی مدراز کے ایرو سپیس انجینئرنگ دیپارٹمنٹ میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور وہ سینٹر آف ایکسلنس فور سٹڈینگ کرٹیکل ٹرانزیشن ان کمپلیکس سسٹم کے سربرہابی ہیں سینٹرل وورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن نے دسویں اور باروی کے جوابی پرچے کی جانچ کا ترقہ کار میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے سی بی ایسی کی ریپورٹ کے مطابق ایک گھنٹے میں ایک استاد صرف تین کوپیاں چیک کرے گا انہیں ایک دن میں صرف بیس کوپیاں دی جائیں گی جانچ کرنے والے استاد کو صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک جانچ مرکز میں رہنا ہوگا اندرا گاندی نیشنل اوپن انیورسٹی نے جنوری دوہزار تئیس کے لیے داخلہ فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ میں توسیق کی ہے تمام پرگراموں کی تاریخ بیس فروری تک بڑھا دی گئی ہے خواہش من طلبہ انیورسٹی کے ویب سائٹ پر درخواست دے سکتے ہیں انیورسٹی گرانٹس کمیشن نے غیر ملکی انیورسٹی کیمپس کے قیام کے بارے میں تجاویز و تاثرات جمع کرنے کی تاریخ میں توسیق کی ہے اسٹیک ہولڈرز سے تفسرے تجاویز یا آرہ جمع کرنے کی آخری تاریخ بیس فروری دوہزار تئیس تک بڑھا دی گئی ہے کمیشن نے اسٹیک ہولڈرز سے کہا ہے کہ وہ تفسرے اور فیڈبیک میل کے ذریعے ربانہ کریں اور آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہندوستان کے پاس دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم صدر جمہوریہ کا اظہار خیال اگلے چار سالوں میں یو جی پی جی میڈیکل سیٹو کے مساوی تعداد مرکزی وزیر صحت کا بیان اور آئی آئی ٹی مدراز کے فیکلٹی ممبر یو ایس نیشنل اکیڈمی آف انجینئرنگ کے بہن الاقوامی رکم منتخب آج کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی آئندہ بولیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آدھا موسیقی